رات کی طریقی میں اگر رات لمبی ہے تو تب بھی آنکھ کھل جاتی ہے انسان بیدار ہوتا ہے اور اگر گرمی کی شدت و شدت ہو تو پھر بھی بیدار ہوتا ہے لیکن کاش اس حدیث سے فائدہ لے لے آنکھ کھلنے کے بعد اگر وہ یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شین قدیر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنے کلمات پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کرے اللہ ذوالجلال اس کی دعا کو رد نہیں کرو یہ بہت بڑا ایک تحفہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے سور نے زمانت دے دی ہے کہ یہ دعا رد نہیں ہوئی تو رات کی طریقی میں اور آج کل تو ویسے بھی راتیں نعمت باردہ یہ تھنڈی نعمت ہے اتنی لمبی رات ہے انسان اگر وقت پہ سوتا ہے تو انسان کس طرح خوشی سے ہی صبح کی نماز سے پہلے ایک گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا پہلے ویدار ہو سکتا ہے اور اگر ایمانی حرارت ہو تو نین تو آتی نہیں ہے انسان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی لذت سے آشنائی ہو جائے تو پھر تو وہ جب تک کھڑا نہیں ہوتا اس کے لیل و نہار میں سکون بھی نہیں آتا یہی وجہ ہے کہ ان راتوں کو استعمال کیجئے سب سے پہلے اپنی ہدایت کی دعا کیجئے اپنے والدین کے لئے دعا کیجئے اپنی اولاد کے لئے دعا کیجئے اور یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بھی احسان کریں دعا کے ساتھ اور اپنی اولاد کا حق بھی ادا کریں ان کی اصلاح کے لئے دعا کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطلق حکم نے دیا کہ اس وقت کو استعمال کرو اور میں بھی آپ سے کہوں گا مجھے اور آپ کو اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے متعلق دعا کریں اور دعا کیا کریں سب سے بڑی دعا اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پہ جمع دیں دین سے ہمیں دور نہ کرنا اور دوسری دعا اپنے بارے میں یہ کرنی شایئے اللہم انی اسئلوکا توبتا نصوحا قبل الموت اے اللہ موت سے پہلے سچی توبہ کی مجھے توفیق عطا فرماتے اور تیسری دعا اپنے بارے میں کرنی شایئے اور یہ تین دعائیں یاد رکھیں اللہم انی اسئلوکا حسن الخاتمہ اے اللہ یہ حیات مستعار یہ چند دن کی زندگی میرے مالک آخر تو ختم ہونی ہے لیکن مالک الملک مجھے حسن خاتمہ نصیب فرمانا یہ تین دعائیں آپ کو ہر وقت قصد سے کرنی شایئے اور والدین کے لیے انسان دعا کرے کس طرح انہوں نے محنت کے ساتھ پرورش کی تربیت کی رب ارحمہما کما رب یانی صغیرہ اے اللہ جس طرح انہوں نے ہماری پرورش اور تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اللہ اپنے شایان شان ان کو انعامات سے آخرت میں نواز دیں ان کے درجات کو بڑن فرم اور اولادوں کے لیے بھی دعا کریں